جیل روڈ انڈر پاس میں فسے کنٹینر کو نو گھنٹے بعد نکال لیا گیا ہے لیکن شہریوں کو پانچ گھنٹوں تک ان مشکلات کا سامنا رہا کہ ہم بتائیں کہ جیل روڈ مال روڈ اور دیگر ملہکہ سڑکوں پر ٹریفک کی جو لمبی کتارے نظر آ رہی تھی اور ٹریفک جیم نظر آئی جیل روڈ انڈر پاس میں کنٹینر فسے سے شدید ٹریفک جیم رہی پانچ گھنٹے تک بتائے یہ جا رہا تھا کہ شہری سڑکوں پر محصور ہو کر رہ گئے تھے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جیل روڈ انڈر پاس میں فسے کنٹینر کو نو گھنٹے بعد نکال لیا گیا ہے مزید بتا رہے ہیں ارسلان حیدر جی ارسلان جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں جیل روڈ انڈر پاس پر جہاں پر گزشتہ رات ڈیڑھ بجے کے قریب یہاں پر ایک کنٹینر جو تھا وہ انڈر پاس کے نیچے سے ٹکرا آ گیا اور اس کی وجہ سے جو یہ حاسہ پیش آیا جس کے بعد یہاں پر ٹریفک کی جو تھی شدید لمبی لائنے لیکن یہ ٹریفک متاثر ہوگی کسی قسم کا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن دس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کنٹینر کو اٹھایا نہیں جا سکا امدادی کار بھائیوں کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے سٹریٹی ٹریفک پولیس وہ ساتھ میں دیگر جو ٹاؤنی انتظامیتی وہ بھی موقع پر موجود ہے اور کرینوں کی مدد سے اس کنٹینر کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے اور ابھی آپ کو میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ کنٹینر کو دو جگہ پر کرینز لگا کر جو ہے اس کو یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر 35 ٹن جو تھا وہ سمان موجود ہے اور اتنا سمان موجود ہونے کے باعث اس کو اٹھا رہے میں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا پولیس موقع پر موجود ہے اور دیگر جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ اپنی کاروئیاں کر رہی ہیں اس کے ساتھ اب یہ کنٹینر کو جو ہے ہٹانے کی جو کوشش تھی وہ پر پور تریکے سے کی جا رہی ہے دو کرینز کی مدد سے اس کو اٹھا کر دوبارہ ٹرولر پر رکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسے یہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا اور اس اندر پاس کو ٹرپی کے لیے بحال کر دیا جائے گا